السلام علیکم ویورز امیدہ آپ سارے حریت سے ہوں گے میں اس وقت میرپر میں موجود ہوں اور چونکہ سامن کا محسن سٹارٹ ہو چکا ہے ایک دو دنے تک سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ میرپر مکڑاکے کی گرمی پڑی ہے اور اس گرمی کا سلوشن ایک ہی ہے کہ ہم جتنے درخت لگائیں گے تب ہی ہے کہ گرمی ہتم ہوگی تو آئیں اس میں اس بات کا مہد کریں کہ جتنا ہو سکے ہم درخت لگائیں اور میرپر میں ہلکا بات کیونکہ کام پہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ دیرو جو ہیں پودے موجود ہیں اور سارے بندی کوشش کریں کم کم ایک پودہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آئیں میں آپ کے پودے دکھاتا ہوں میرے ساتھ ایک بائی موجود ہیں جو کہ اس کو ہیٹ کر رہے ہیں تو ان سے ہم انفو لیتے جائیں گے کہ کون سے پودے جو ہے وہ زیادہ دیر تک اثر کر سکتے ہیں یعنی کہ سائے وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں سار اب یہ بتائیں کہ جو پودے ہیں زیادہ سائے والے یعنی کہ جن سے جو ہے جو گرمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن سے جو ہے گرمی میں کمی آ سکتے ہیں کون سے ہیں سار یہ پڑا ہوا ارجن اس کے بعد چائنا بورڈ کونوں اور ہوتے ہیں آل اسٹونیا یہ ناظرین سکس چین کا پودہ ہے اور کوشش کریں اس کو بہتر بنانے کے لیے کافی اچھا ہو سکتے ہیں یہ ارجن ہے یہ سامنے اس کو اشارہ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کونوں پڑی ہوئے ہیں پور گرین ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کونوں کاربن ہے یہ فول گرین ہے اور یہ بھی محول کے لیے بیسٹ ہے یہ کونسا ہے یہ کونسا ہے پول بھی لگتا ہے یالو کلر میں اور سائے وغیرہ بھی بہتر بنانے کے لیے بھی لگتا ہے چینڈول یہ وائٹ کلر میں پول بھی لگتا ہے بڑا درست بنتا ہے یہ چینڈول آپ بھی باتا رہے ہیں کہ وائٹ کلر میں پول بھی لگتا ہے اور بڑا درخت بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیر کے درخت آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو یہ چیر کے درخت زیادہ ہوتے ہیں جن کے وجہ سے یہ وہاں کے احواء تھنڈی رہتی ہے نیلم سائٹ جائیں اسمانی سائٹ جائیں جہاں پہ درخت زیادہ ہوں وہاں پہ احواء تھنڈی نظر آئے گیا اس کے علاوہ جو گھر کی ڈیکوریشن کے لیے پہتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہے ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہوای فائکرز ہیں یہ سارے جون یہ ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلیک یہ بلیک ہے یہ گولڈن آپ کے سامنے جو نظر آرہا ہے یہ سارے گولڈن یہ سارے گولڈن ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا کیا نام ہے ملٹا شوک یہ جو سارے جو بھائی بتا رہے ہیں یہ جو سارے پودے پڑے ہوئے ہیں یہ گھر کی ڈیکوریشن ہے جو لوگ گھروں کو ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں وہ ہالکاباد کے مقام پہ یہ نرسری موجود ہے یہ ابہ ہوا کے لیے موضوع ہیں یعنی کہ درہت جتنے بھی لگائیں گے اس سے ہماری ابہ ہوا ٹھیک ہوگی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی کھڑاکی کی گھرمی پڑی ہے پورے میر پر میں اور میر پر میں اگر آپ درہت دیکھیں گے تو وہ آنان فانان آپ کو نظر آئیں گے تو جب آپ انگلینڈ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ابہ ہوا ٹھیک ہے تو اس کی رزن ہی یہ ہے کہ اگر آپ کرکڑ میز بھی دیکھیں تو گرونڈ کے باہر درہت ہی درہت نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ابہ ہوا ٹھیک ہے اور ہمارے لوگ درہت کاٹنے پر فوکس کرتے ہیں لگاتے نہیں ہیں آئیں جو ہمارا اس سال کا شجرکاری کا جو سال آ رہا ہے اس میں سب ملک کے زیادہ نہیں تو گھر کا ہر فرد ایک درہت لازمی لگائے تا کہ ہماری ابہ ہوا بھی ٹھیک ہو